السلام علیکم جی تو کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے حیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے اللہ لوگ کو اور خوشیہ دے اور تمام غمور پریشانی سے دوری کے آمین سب آمین حرب رہے ہیں مجھے بھی اپنی نواؤں میں ہاتھ رکھنا تو جیسے کی میں نے بتایا تھا کہ ہم پشاور ہیں تو پشاور سے ابھی ہم اپنی گاؤں جا رہے ہیں ہم نے اگر چھائیوں چھوٹیوں پہ تو دو دن کے لئے ادھر بھی چلی جاؤں ہوں ہم لوگوں سے بہنوں سے لے آ جاؤں تو ہمارا گاؤں کتر ہے کتنا دور ہے یہ میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں ساتھ ساتھ آپ لوگی یوٹیو پورے دیکھیں اور اگر آپ لوگ کو اچھی لگے لائک کر شیئر کر سبسکرائب کرنا بدکل بھی نہ بھولئے تو میں آپ لوگ کو اب سب بتاؤں گی انشاءاللہ کہ میں کتر جا رہوں کافی دور ہے ہمارا گاؤں تین چھار گھنٹے کا راستہ ہے تو ہم شام تک انشاءاللہ پہنچیں گے تو آپ لوگ کو میں اپنے گاؤں کے بھی سارے دیکھاؤں گی تو یہ دیکھو ہم جا رہے ہیں یہ ہے جی کو ہارٹ کا ٹرنل آ گیا ہے سامنے تو میں نے سوچا یہ بھی آپ لوگ کو دکھا تو یہ دیکھو ہم جا رہے ہیں اور آپ لوگ پتا نہیں کیوں میرے ویڈیو کو میرے خیال میں آپ لوگ کو اچھی نہیں لگ رہی نہ لائک کرتے نہ سبسکرائب کرتے ہیں ریکر لیا کرو ہمیں توڑا سا حوصلہ ملتا ہے باقی تو کچھ نہیں بس تو جی یہ امیلو بہت ہی خوش ہے کہ کب تو ماؤں کی راستے میں میں نے تو سوچا تھا میں سرپرائز دوں گی لیکن پتہ نہیں کسی نے بتایا تھا تو اس نوگ نے راستے میں مجھے فون کیا کہ تم گاؤں آنی ہوں اور بتایا ہی ہے میں نے کہا کہ نہیں میں سوچا تھے سرپرائز دے تو کہتے نہیں تھے تو ہم کھانا بھی مطلب تیار کریں گے اور تو میں نے کہا کہ نہیں وہ تو خیر کچھ بھی ہم کھا لیتے تھے یہ دیکھو ہم کاؤں پہنچ گئے ہیں اور یہ کس نے دیکھ دیکھا ہے یہ کونسی چگہ ہے یہ دیکھو آپ سے نظر آنی گیا ہے کس کس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کونسی چگہ ہے کونسی چگہ ہم آگے ہیں یہ چھوٹا سا ہی ہمارا ہمارے سیٹی ہے وہ یہ ہے جی گھرک گھرک ہم پہنچ گیا ہے گھرک میں آپ کو بتاؤں مسیح کی بات کیا گھرک گیس ہے یہ کچھ میں نے آپ کو دکھایا نہیں کہ گھرک میں گیس نہیں ہے شاید آس پاس کے گاؤں میں توڑا بہت روکا سیٹی نے لیکن گاؤں میں جو توڑے سے بلکل گاؤں ہیں ادھر تو بلکل بھی نہیں ہے ہمارے گاؤں بس آگ جب جب پہلے یہ کیس ہوا تھا ہم لوگوں نے فیٹنگ ویرس سب کچھ کر دیا تھا لائنز لگا دیتے بس کچھ دنوں کے لیے آگیا کہ اس پتہ نہیں پھر آئے کہا چلا گیا کچھ پتہ ہی نہیں چلا ہمارے اپنی ہی گھرک میں کیس ہے لیکن بچاروں ہم لوگ کے مطلب جو پورے گھرک میں ہی نہیں ہے بس توڑا سا بہت سیٹے میں شاید ہی ہوگا ادھر ہم نماز کے لیے روک گئے ہیں اور ہم نماز پڑھ کے پھر چلیا گئے ہیں آئیے دیکھو ہمارا گاؤں آگیا ہے ہمارا بھولی کھلا کھلا سا گاؤں ہیں یہ دیکھو بعض لوگ جو شہروں میں رہتے ہوں کیوں وہ لوگ کہنے کہ ہاں اس میں گزارہ کیسے ہوتا ہے مطلب اتنا ہوں جو گاؤں میں لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہمارا بہت ہی مزا آتا ہے آپ لوگ آ کے چیک کر لیں بہت ہی مزا آتا ہے کلا سا علاقہ لوگ شام کے وقت در باہر ویڈیو ہوتا ہے کوئی کہلتے ہیں دیکھو یہ لوگ کے بھی رہے ہیں کوئی کہلتے ہیں کوئی باہر ویڈیو ہوتا ہے نا شام تر کو بس مزی ہی کرتے ہیں بہت ہی مزا آتا ہے شام کا ٹائنٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے مجھے تو بہت ہی زیادہ مزا آتا ہے گاؤں میں مجھے تو بہت ہی زیادہ مزا آتا ہے کیوں کہ میرے تو فیملی پوری ادھر ہے تو مجھے تو بہت ہی زیادہ پسند ہے گاؤں اور یہ دیکھو اپنی گاؤں کی طرف یہ ہم نے چان لے لیا ہے اور آپ لوگ کو میں دکھاتی ہوں پھر پتہ نہیں آپ لوگ کو کیسے لگے گا گاؤں میں تو ایسی ہوتے ہیں سب کچھ بیار وغیرہ اور یہ دیکھو شام کا سنجھ رہا ہے کتنا پیارہ لگ رہا ہے مجھے تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اس ٹائم بندے کا کبھی دیل بھی طورا سا اداس اداسہ ہوتا ہے یہ دیکھو لوگ نا اپنے بکریوں کو جا رہا ہے ابھی لے کے جا رہے ہیں اپنے گاروں کی طرف لوگ نے روح کیا ہوا ہے سب اپنے گاروں کی طرف جا رہا ہے کیونک شام ہو رہی ہے تو ہم بھی مجھانا بس پہنچے گئے ہیں تو پھر آپ لوگ کو دکھاتی ہوں اور یہ گاؤں ہمارا دیکھوئے تر ہمارے زمینی بھی ہے اور ابھی تائم آرہا ہے گندم وغیرہ کا چنے کا سرسول ساتھ کا تو پھر ہم کائیں گے انشاءاللہ تو ہم جی پہنچ گئے ہیں مطلب گنگی گلی کا ویڈیو بنا رہی ہو میں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جیس طرح ہمارا گاؤں تو میں دکھاؤں گے اس میں کوئی بوری بات نہیں ہے کہ ہم گر آگیا ہے میرا لیو ساتھ ہے وہ بھی دیتا ہوا ہے تو وہ سب مطلب کہہ رہے ہیں تو ہم آکے بیٹھ جاتے ہیں وہ ہمارے گاہیں کا گر ہے انشاءاللہ اس کی ویڈیو بینا سبار آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے اور یہ پپی میں نے دیکھا اس پہ پیار آگیا میں نے پہلی بار اس کو دیکھا پیار آگیا پیار آگیا وہ بناتے ہیں وہ بیٹھ گیا اس میں دی سی جیا اور گھوڑ ڈال تو ہم لوگ اس طرح کھاتے ہیں میں نے بہت زیادہ اکھائے اس نے کافی عرصے کے بعد نہیں کھا کیونکہ بہت ہی مزے کے برنے ہیں مجھے بہت ہی پسند ہے تو یہ دیکھے چائے بنا دی میں نے توڑی سی چائے پیوں گی کیونکہ شام کا ٹائم ہو رہا ہے تو شام کے بعد ہی فوراں سے کھانا کھاتے ہیں یہ در سے آواز آئی وہ سیسٹم لگایا ہے پڑوسن کی آواز اس چیز کا سائلان بنایا ہے ہمیں ویڈال امی کہتے ہیں یہ ابھی ہم نے بنایا ہے ایک دوسری سے چیزیں لیتے رہتے ہیں جو بھی بات ہوتی ہے دری تہر لیتے ہیں یہ اچھا خون ہے تو یہ دیکھو یہ ہے جو ہمارے گاؤں کی مشہور پینڈا ہم ایسے کہتے ہیں جو ڈی ایہان کی مشہور ریسی پی ہے پینڈا آپ لوگ سارج بھی کر سکتے ہیں پینڈا آپ لوگ سارج شیئر کروں گی جو ہمارے گر گیس ٹات ہیں یا کوئی ہم زیادہ جمعوں کے لیے میری بہن آئی ہے نوہ کے بچے ہیں کل میری دو اور بینی بھی آئیں گے اس کی بچوں کے مشہور میں شیئر کروں گی پوری ویڈیو دن کی کس طرح یہ شراب بچے ہوتے ماشاء اللہ سے ہے تو ہمارا ہمارا ہمیں اچانٹ کر رہے تھے اس سے بنا طرح چھوڑا ہی ہے یہ مطلب جوش لوگوں روٹیاں کھاٹ رہے ہیں میں ویڈیو بنا رہی ہیں تو یہ بھی خون پینڈا ہمارے کسٹس پریں کھایا ہے اس کو چوری والی روٹی کہتی ہے چوری کر کے اور ہماری پشتوں میں اس کو متکڑے روٹائی بے والی ایسے ہماری پشتوں میں اس کو کسی طرح ہم کرتے ہیں اس طرح شوربہ ڈال دال کے لئے اس کو ایسے کرتے ہیں پھر اگر شوربہ کم ہو تو اور ڈال لیتے ہیں اس طرح پورے شوربے میں اس کو ہم توڑ لیتے ہیں پھر اس کو اوپر چکن اور آلو دال لیتے ہیں مجھے تو صبر ہی نہیں رہا تھا ابھی باجی بنائی رہی تھی کہ میں کھانے ہی نگی میں نے سچاپ لوگ کے ساتھ دکھا دوں کہ اس طرح ہم کھاتے ہیں آلو اور چکن کے ساتھ ہم اس کو اس طرح کھاتے ہیں کالی میرچی بھی اگر ڈال دو تو اور بھی بزات ہے تو اس طرح ہم آلو اور چکن توڑ لیتے ہیں اور روٹے کے ساتھ اس طرح ہم کھاتے اتنا مزہ آتا ہے نا اف اللہ اتنی زبردست بنی تھی انشاء میں اس کی رسکی میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہم سب کو یہ بہت ہی پسند رہ رہا ہے یہ بہت ہی اچھی بنی تھی کہ مجھ سے تو سب ہی نہیں ہونا تھا ابھی پورا بنا ہی نہیں تو بسر ہمالا بن رہا ہے تو میں نے پہلے سے ایبت لکھی ساتھ میں کھائی کہ میں سرکھانے کے کو سب کھانے لگیں اور ساتھ میں لشتی ہو تو اور یہ مزہ آتا ہے آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آریت لائے کریں